فرسٹ ہے آپ جو آپ کو اس لسٹ میں دیکھنے کو ملے گا that is wallpapers and style آپ اگر کچھ custom rooms کو آپ نے use کیا ہوگا اس میں آپ کو اس طرح سے UI دیکھنے کو ملتی ہے اس میں ایکشلی میں کچھ خاص چیزیں ویسے ہیں نہیں کچھ wallpapers آپ کو اس میں pre-installed دیکھنے کو ملتے ہیں and one of my favorite wallpapers is this one جو میں نے ابھی یہاں پر آپ کو apply کر کے دکھایا بہت ہی interesting wallpaper یہ لگ رہا ہے کافی سارے custom rooms میں جب میں نے اسے try کیا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اگر آپ کوئی launcher use کرے custom launcher use کرے اس میں یہ wallpapers کافی اچھی طرح سے کام کرے گا کچھ features اور ہیں جو device specific ہو سکتے ہیں I mean کسی کسی device میں یہ چیزیں کام کر سکتے ہیں کسی کسی device میں شاید نہیں آپ کے پاس option ہے device theme کو switch کرنے کا جو کی actually میں partially کام کرے گا کچھ case میں شاید نہ کرے اس کے بعد daydream جس میں آپ کو ملے گا clock جو کی آپ بولتا ہے کہ screen saver اگر آپ use کرتے ہیں اگر آپ screen saver کو use کرتے ہیں تو اس کا option آپ کو دیکھنے کو مل جگہا یہیں پر اس کے علاوہ نیچے آپ کو status drawed کر کے ایک اور option دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کے پاس کچھ customizations available ہیں اور جیسی کو میں نے آپ کو بتایا یہ کام کرے گا بینہ route کے لیکن for example اگر آپ ایک custom roam کے user ہیں جو کی آپ بینہ route کے اس کو use کریں تو وہاں پر آپ اسے try کر سکتے ہیں کچھ features آپ کے device میں شاید کام کریں کچھ features شاید نہ کام کریں next app جو اس list میں آپ کو دیکھنے ملنے والا ہے this is one of my favorite of all time actually اگر آپ بولیں text tools اس app میں کچھ خاص نہیں ہے صرف جیسے آپ نے اس کو install کر لیا کچھ خاص interface نہیں ہے for example اگر میں یہاں پر notes میں چلوں اس text کو میں یہاں پر hold کروں گا select کروں گا نیچے three dots پر مجھے کچھ options دیکھنے کو مل رہے ہیں تو میں اس text کو transform کر سکتا ہوں اور سب چیزیں already available ہیں for example square brackets میں اس text کو wrap کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ first bracket curly brackets تو یہ کچھ expressions یا کچھ چیزیں مجھے اس میں by default دیکھنے کو مل جائیں گی اگر میں اب اس text کو دوبارہ سے select کروں select all اور ہمیں کچھ options اور دیکھنے کو مل جائیں گے آپ اس کو lower case upper case random case کسی میں بھی choose کر سکتے ہیں اور چیزیں بہت اچھی طرح سے یہاں پر کام کرتے ہیں اس میں جو features ہیں وہ actually میں بہت زیادہ useful ہیں جب آپ اسے use کریں گے تو آپ کو کافی پسند آئے گا for example اگر میں lower case try کروں گا as you can see it's working اور صرف اسی کے یہی text styles نہیں ہیں اس میں ایک اور feature ہے جو ہی ہے evaluate کے نیم سے اب یہ کیا ہے یہ ہے mathematical expression so for example اگر آپ کو یہاں پر کوئی calculation کرنی ہے like 6 plus 7 etc 6 plus 8 جو بھی ہے تو میں یہاں پر چلوں گا evaluate پر click کروں گا I have the answer یہ بہت underrated چیز ہے اور آپ یہاں پر کسی بھی کتنی بھی complicated جو calculation ہے وہ کر سکتے ہیں I mean آپ try کر سکتے ہیں for example this اگر میں اس کو choose کروں گا evaluate پر click کروں گا this is it looking so amazing تو اسے ضرور check out کیجئے next app جو اس list میں آپ کو دیکھنے ملے گا ytdlnis میں نے بہت time پہلے اس کو share کیا تھا اس میں کیا ہے اس میں آپ الگ الگ platform سے videos audios download کر سکتے ہیں صرف download کرنے کے لئے اور اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے یہ ایک open source android app ہے کافی سارے apps اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو بل جائیں گے لیکن شاہد آپ کو privacy concerns ہوں گے یا کچھ ایسا لیکن اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ایک open source android app ہے آپ youtube youtube music twitter یا پھر reddit یا پھر بہت ساری websites ہیں جہاں سے آپ اس کو download کریں اس میں سے video audio کو download and install and stream کر سکتے ہیں یہ بہت کمال کے features اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ اس کے settings میں جلیں گے تو اتنے سارے customization کے features ہیں this is a must have android app اگر ہم 2024 میں کچھ best apps کی بات کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو بالکل miss نہیں کرنے چاہیے بہت سارے apps آپ نے بھی تک try کرے ہوں گے لیکن this should be one of the best because اتنے سارے features کوئی add نہیں اور سبھی websites سے آپ download and install and use کر پائیں گے بہت اچھے چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے والی تو اسے miss مت کیجئے اس list کا next android app جو شاید آپ کو کافی اچھا لگ سکتا ہے اگر آپ AI کو زیادہ پسند کرتے ہیں this is summary you یہ actually paid app ہے اگر آپ کے پاس open AI کی نہیں ہے تو unfortunately یہ کام نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اسے afford کر سکتے ہیں پائے نہیں لگا اور کچھ خاص نہیں اور یہ بھی actually میں ایک open source android app ہے تو yes it totally depends upon you تو یہ کچھ apps میں